اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العادمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاکا نعبر و ایہاکا نستین اہدن السرعت المستقیم سرعت الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم واللہ واللہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ ہی آئی منہم والعنوات تعبئ اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات و انکا لا کل شین قدیر برحمتکا یا رحم الراحمین و صل اللہ علیہ محمد و آلیہ المعصومین قبولیت اعمال و عبادات وستی باوازی بلند صلوات مومنین جہان دے حفظ عزت و ناموس وستی باری دیگر باوازی بلند صلوات ناموس دہر حجت ثانی اشر سرکار صاحب الاسر والزمان دے ظہور تعجیل وستی برخلوص صلوات اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات باوازی بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع علی صدری و یسر لی عمری و اہل الاغدتا من لسانی افقہ قولی الصلاة والسلام علی العبد المعید والرسول المسدد والمصطفی العمجد علمہ محمود اللہ حمد حبیبِ الٰہِ العالمین عبدالقاسمِ محمد وَعَلَى آلِهِ الْطَيِّبِينَ الْتَائِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الَّذِينَ عزَعَبَ اللَّهُ وَنُومَ الرِّجْشَاتَّ تَهَرَهُمْ تَطْحِيرًا سُمْرَهُمْ تَطْحِيرًا سُمْرَهُمَتُ اللَّهِ عَلَى آَوْا اَعْبَابِهِمْ وَا صَحَابِهِمْ وَمُحِبِّهِمْ وَمُعَالِيهِمْ وَعَجْمَئِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَلَائِ لِهِمْ وَغَاسِبِي وَحُقُوكِهِمْ موسیقی 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 اللہ تعالیٰ مومنین دے سفر بلا خطر فرمائے اور خداون دے عالم سفر دیاں تمام مشکلات آسان فرمائے آفات سفر تو مشکلات سفر تو مومنین نو محفوظ فرمائے گزشتہ مدرسہ دے اجلاس رات دے نشست جو کہ قبلہ و قابہ دیوں دیای بز میں مذاکرہ اور ظاہر اتشنگی اپنے مقام تھے ہیں توفیق پروردگار اُنا بزرگان دے شامل حال ہائی کے ہزاروں دے اجتماعج قبلہ تمام لوگان دے سوالات دے جوابات عنایت فرمائے دیاں اور لوگ رات دی اس نشست تو برپور استفادہ کر دیاں اور میری معلومات دے مطابق اس نشست تو کتنے لوگ جنہ مذہب اہد بیت قبول کی تاں یعنی میرے مد نظر ایسے افراد کہ جنہاں اس رات دی اس بز میں مذاکرہ لی نشست سرات مستقیم اختیار کی تاں اور آج تک لوگ مذہب حقات ثابت کا دم انہیتا ہے میرے محترم سامین جہالت وست موت ہے علم وست موت نہیں ہے اگر تھکے نہیں بیٹھے میں سوڑی دی گزارش کرنا چاہئے جہالت معصوم نے فرمایا علم زندگی ہے جہالت موت ہے اور علماء باقون ما بقیت داہر علماء باقی راستن جب تک زمانہ باقی راستن اور میرے ماشاءاللہ اس سہر ساڑھے مدرس سے دیجلاسی تقصریت مکتبی لوگ ہیں دیجنا دی کچھ مذہب نال شناسائی ہے اکثریت لوگ ایسے شامل ہوں دیں ایک لاجڑے مزرگ علماء متقدمین متاخرین گزرے اونا دا تذکرہ آج بھی اس طرح ہے جس طرح اس وقت بھی وہ اس کائنات دے اندر موجود ہیں مشکلات ہر دور اچھ علماء وسترین اور تاریخ تشیع گواہ ہے کہ علماء زندانہ اچھ زندگی بسر کرنی پہ اٹھان دے درمیان چیرے گئے آگی جلائے گئے میرے پاس سے دیکھو اور علماء جسے اندرانی جمعان اولادان زبا کر دیتی ہیں گئی ہیں مگر اے میری ملت وستے سرمایے افتخار ہے کہ اللہ نے ایسے روحانی علماء نصیب فرمائے جنہاں ہر دکھ برداشت کیتے مگر مذہب اہل بیت دسودہ نہیں کیتا انتخیر میں اگر عرض کرانکے وقت گزرن دنال نال شعور بیدار ہو چکے تو خیر پساڑا پاکستانی نفسیات بھی ہے جو بندہ ٹرونجتہ سا قدر کر دے فوٹو باہ دکھ لینے میں کوئی موبالغہ نہیں کرے میں انتخیر قبلہ و قابت و براہ راست استفادہ کیتے اور اللہ نے انہاں دیا جوتیاں جوڑن دا شر فتا فرمائے اور انہاں تو براہ راست کہ بلا تخیر علم دا ایک جہان ہے یقین فرماؤ اتنے مضبوط آشاب کوئی ساڑا بندہ دا کوئی بندہ کیسے دیتنی مخالفت ہوگئے وہ ملک چھوڑ جائے ہر قصو نا قصو نے ایک چرس پین والے بندے تو لے کے ایک بھنگی بندے تو لے کے بھنگ پین والے بندے تو لے کے کہ صاحب امامہ لوگا تک کسے آکھے آئے مسلحت نہ آئی کسے آکھے آئے حکمت نہ آئی گل ٹھیک آئی مگر اے وقت نہ انہاں ہر بندہ سمجھی بیٹھے کہ جڑا دین حسن الفوائد اچھ بیان ہوئے حصول شریعت بیان ہوئے جڑا دین اسلاح و رسوم اچھ بیان ہوئے اے ہوا دین ہے جڑا آل محمد نے بیان فرمائے انہوں وقت گزرن دین آلہ جی میں کسے بزرگوار عالم تو اے جملہ نقل کیتا گیا جو کسے پوچھا کسے بزرگ عالم تو بھئی تو آڑا قبلہ ڈکو صاحب دے بارے کے خیالے منا کہ جی میرا اے خیالے جدہ کوٹ شیعت دے کفر دے خلاف شیعت دے کفر دے مقدمہ دائروں سی اسا اپنا اسلام ثابت کرن وستے ڈکو صاحب دیں کتابوں پیش کریں اللہ اکبر یا علی اللہم سلی علی محمد او میرے محترم صالحین دا تذکرہ بھی سواب ہے تی پھر صالح علماء دا تذکرہ بھی توجہ ہے نا حضرات لیکن میں گزارش کرنا چاہنا ہی ماشاءاللہ سارے قبلہ دن موتقیت محبت کرن والے اے سارے حضرات دیں میں تخیر سارے انکسریت نو جاندن اے سارے ماشاءاللہ اے ملک ساڑھے نالوی محبت کردن بھئیے اے نجشی صاحب نالوی نا دتا لکھ اے دی میرے محترم سامین اصلا قبلہ صاحب نال محبت عقیدت اندھی وجہ یہ ہے کہ انہا احسان فرمایا قوم تے انہا اس ملت تشیوت احسان فرمایا جو ایک وقت ایسا جلو بد عقیدگی بد اعتقادی دشکار ہو چکے ہم ایسے شکاری میں مراتے آگئے وہ لیبل شیع دہا ترویج شیخیت دکھا رہا تھوڑے بندے بولے انہیں کھری کھری تے سچیاں گلنا لیبل شیع دہا ترویج غلوب تشرف لی میرے محترم سامین ایک وقت ایسا بھی ہا کوئی ساڑھے بچپن اچھ کوئی امامے والا اس وقت بھی علماء باقی بھی ہاں ماشا چنگے بڑے جلسے ہاں بھی کوئی عالم دین پڑھن وستے آئے آنا دی اے پنڈال جھونتا تُسا کافی بیٹھے ہو نو پنڈال صاف ہوئے دیا میں یہ امامے والا حٹ سی بارو چنہوں سگریٹ پانی کارا بھی ہے کیوں اس وقت تے جو اس امامے تو اس علم تو لوگاں نے اتنا دور کیتا گیا اے مقصرن اے ولایت دشمنن میرے محترم میں ایک جملہ آفنا چاہنا ادھر میری طرف غور نال سنوں ڈھکو صاحب قبلہ شخص نہیں شخصیتا قبلہ نچفی صاحب ایک فرد نہیں ایک نظریت آنام ہے اُنہ ایک کردار علمی کردار معاشرے لے اندر پیش فرمائے توجہ ہے نا نہیں اور اُس کردار نو اُس قبلہ جے اُس اندازے تبلیغ نو مشعل راہ بڑھونا چاہید ہے اُنہ سب تو پہلا جہاد بدعقیدگی دے خلاف فرمائے اور اے آسان نہیں مکہ دی سرزمین اچھ رسول اللہ نو لو صادق تے امین من دے اندھا مگر جدہ اُنہ فرمایا لا الہ الا اللہ اوہ اجڑے صادق سے رہلاو میرے نا اوہ اجڑے صادق تے امین من دے اندھا اُنہ ہی رسول اللہ دا کافی ہے حیات اتنا تن فرمایا کہ حضرت نے مکہ تو ہجرت فرمائی اِنہ مطلب جدہ بھی کسے باطل عقیدے دی نفی کیتی جائے اے آسان بات نہیں میرے محترم ولایت دا خوبصورت لیبل لگا کے لوگا نو توحید تو دور کر رہے ہیں اور شرک اور غلف پھیلایا جا رہے ہیں اے جی نوبت بہیں جا رہا سید کہ پتہی نہ لگ دا جو اہلِ بیت توحید دا مقام کیا ہے اہلِ بیت دیشان کیا ہے اور اگر میں بلا مبالغ آئی جاکھ دے مان اللہ اور اہلِ بیت نے ایک خانوادہ اور ایک فیملی دی شکل پیش کیتا گیا اُنہ پہلا جہاد اس معاشرے دے اندر فرمایا کہ لوگا نو سمجھایا کہ اُو خالق ہونج بے مثل و بے مثال ہے اور اُس سے خالق نے اپنی تمام مخلوقات دے اندر محمد و آلِ محمد نو سبت و افضل اور عالی خلق فرمائے بولو جی میں انہیں ہنٹ سرز کر لیا اور میں ظاہرِ مسائف دی طرف لمبا تا نہیں ہونا چاہ رہا مسائف دی طرف آ رہا میرے محترم شیخیت غلوب اور شرق دے خلاف جہاد فرمایا اور جیسا کہ انہیں تُسا سمات فرما رہے ہیں کہ ممبر ایسے لوگاں دے قبضے اور تسلطیں چاہا ہے جی کہ جڑے لوگ علم تو خود بھی آ رہی ہیں اور لوگاں نو علم تو دور بھی کر رہے ہیں اور اس ذکرِ اہلِ بیت اور مسائبِ اہلِ بیت اور مجلسِ اہلِ بیت انہا اپنی روزی روٹی بوٹی دا ذریعہ بڑھایا اور قبلہ شاہب نے جہاد فرمایا اور سمجھایا مجلسِ حسین ازاداری حسین اے روزی دا ذریعہ نہیں ہے اے عبادتِ خدا دا ذریعہ اتجارت نہیں ہے وزنس نہیں ہے اے کاروبار نہیں ہے مجلسِ آزائے حسین عبادت دا ذریعہ ہے نجات دا ذریعہ ہے اور ہدایت دا ذریعہ میرے محترم سامین دیکھو میں گزارش کروں کہ اجا بھی محول ایسا علمی نہیں بڑھے ہیں کہ ایک طالب علم پوری آماد کی نال اجا بھی دیکھ رہو نا جی میرا بھی اعلان ہو رہا مسائب کا ایک نام اے جی اجا تک بھی فکر اتنی بیدار مسائب دے حوالے نال میں عرص کروں کہ سادھے تو لوگ بڑی فرمائش کر دیں کوئی عزیز تو میرے اپنا بڑا پیارا عزیز ہے اے جی وہ مسائب دے سادھے تو لوگ بڑی توقع کر دیں باز وقت سادھے ہیں یا کیونکہ مستند کتاب مقتل تے قبلہ صاحب لکھی سادھا تو دا رہے ہیں کہ اوہ بھئی ایسا کش کر دیں بھئی قبلہ دی کتاب بھی چھو تو جتنا پڑ دیں اتنا تسام جتنا لکھیا اتنا پڑ دیتا ہے وہ آدھن پھر کوئی نہیں قبلہ محرم دے دینا کوئی تھوڑا جہا اور وقت گھٹ بھی ہو جائے میرے محترم سامین میرے سامنے ایسے صاحبانِ معرفت مومنین خدا قسم جی نا دے سامنے کل لبے چھوڑے مسائف دی لوڑ نہیں ہوں دی انہا وچھتے انہا دے گریہ وچھتے کربلا دا لفظ فرزند زہرہ حسین دا لفظ اور خصوصا زینبِ عالیہ دا لفظ بناتے رسول دے نام انہا دی رکت ہوچھتے دیکھو ان بھی کتنے لوگ ہیں جنہا دی آنکھیں یہ نام سن کے پرنام ہوئی ہیں بجائے اس کے جو پڑھن والے میں جھوٹتے اور لمیہ کہانیاں دے مجبور کیتا جائے سامین اپنی معرفت اتنی بلند کرن جو انہا دے سامنے زہرہ دیاں دیاں دا نام آ جائے بطول زادیاں دے مسائب دا تذکرہ انہا دے گریہ دا سامان ہو جائے اللہ پاکہ قاتل ہی رونے دی سچا کرن مسائب پڑھنا سننا سواب گریہ کرنا سواب لیکن روندیاں اپنی توجہ اس مقصد تھی طرف ضرور کر جس مقصد واشتے فرزند زہرہ نے اولاد بطول نے مسائب برداشت کی تھے دیکھو جی میں ایک جملہ آفنا چاہنا ایک ہے حسین ایک ہے مقصد حسین یہ آئی ناکہ ایک ہے ذات حسین ایک ہے مقصد حسین کربلائج ذات حسین قربان ہو گئی مقصد حسین بچاؤں روز ذات حسین قربان ہو گئی عبت کیسا آزادار ہو سی جنہی زندگی مقصد حسین تو دور ہو ذات حسین ناکہ مندہ ہو گئی مقصد حسین تو دور ہو گئی پھر وہ کیسا آزادار ہو سی اس مقصد تھی طرف متوجہ رہنا ہر حال اس ضروری ہے مقصد کیا ہاں دو ہی مقصد ہیں کربلائج حسین نے نظریہ بچایا عقیدہ بچایا اور سب تو بنیادی عقیدہ توحید بچایا عقیدہ توحید بچایا باز پڑھنا لیا دیں توحید بچائی توحید نہیں بچائی عقیدہ توحید بچائی ہاں البتہ مارفت پروردگار حسین تو بے ترکن ہو سکتی آئی لاشاں دے درمیان کھڑے ہو کے برامہ تے پترہ دیا لاشاں دے درمیان کھڑے ہو کے اکبر دا مظلوم بابا فرما رہاں رزن بے قضائی ہی کہ آسان نہیں وَتَسْلِيمًا لِعْمْ رَحِي مِرَا اللَّهُ مِنْ حُسَيْنِ تِرے ہر فیصلے تے راتی انہوں نے شہداد دی شہادت آغسے پڑھ رہے ہیں قبلہ مستلت جملے ہیں اصغر دلاشا حسین حتھا تچاکے آسمان دو سر بلند کر کے آخ رہاں معمولی نہیں آسان نہیں اصغر دی شہادت دسجمہ برداشت کرنا پروردگار مگر میں حسین واشت آسان ہے جو بے کھڑواری تیری ذات ہے پتہ نہیں شارے بندیاں توجہ کیتی ہے یا نہیں فرمایا میرا اللہ میرے واشتے اس بچے دی شہادت دسجمہ برداشت کرنا تا آسان ہوگئے جو ایکھن والی تیری ذات ہے نکن جبلہ ایک اور جملہ لکھے اور میں بخل سمجھ سا جو اگلا جملہ نہ کھا پروردگار دی معرفت امام حسین علیہ السلام دے جملہ آت تو لیکن سبحان اللہ حسین اماما معصوما پھر مردن علی دیدھی پردہ دار آئی مستور آئی دو چار نئی ناؤں بھیرا تتی رہتے کٹھے پیان صرف بھیرا نہیں لالہ دی جوڑی کس گئی آس بطری دے بھنے دے ود بھیرا دے مہمان ود بھیرا دے صحابہ کوئی منظر ذہنے چاہے پھر ایسی کیفیت کے لاشد درمیان کھڑے ہوکے علی دی عالمہ غیر مولمہ بیٹی آخری ہے اللہمہ تقبل من نحاز القربہ مراللہ زین اکدی قربانی قبول فرما عجرکم علاللہ بس میں مسائب دھپڑ لے ان یہ رسمی انداز ہے نا میں دو چار جملے ہو رو پڑھنا چاہنا میں اکثر قبلہ صاحب دی مقتل دی کتاب ساتھ تو دارین پڑھ درانا انہاں فرمائے پندرہ محرم تک کافلہ کوفہ رہے ہیں سارو اٹھا ہوتے میرے پاسے وہ ایک اگلا لفظ میں آخرنا چاہنا پندرہ محرم تک کافلہ بڑا دکھا لکھ دے انہاں فرمایا پندرہ محرم تک کافلہ جدہ کوفہ جو روانہ ہو یہ یقم سفر شام دے باہ روائے جتنیاں مستورات شام دے باہ روائیاں ساریاں بطول دیا نوہ تے دھیاں جتنیاں آزاد مستورات شام آئیاں کنیزہ دی میں بات نہیں کر دیا آزاد عورتاں جتنیاں شام آئیاں زہرہ دیاں نوہ تے دیاں پچھو تصحیح صحابہ دیاں عورتاں جنیاں کربلا نالاں انہاں فرمایاں کوفہ تک نالایاں درباری کوفہ اچھو صحابہ دیاں عورتاں دے سفارشی آگئے ہیں ہو اپنیاں مستورات نوہ آزاد کراں اللہ توڑے بیڑے اترحمت فرمائے ہیں اللہ توڑیاں نسلہ چالے محمد دی محبت منتقل فرمائے صحابہ دیاں عورتاں دے سفارشی آگئے ہیں اپنی عورتاں نوہ آزاد کراں کے لے گئے ہیں جنہاں بیویاں دا نانا عالمین دا سفارشی آگئے ہیں انہاں بیویاں دا کوفہ سفارشی کوئے ہیں حجرکم علی اللہ ربی علم والے اتمے وافسی دے دو لفظی پڑھنا چانا کوفہ تو شام دے سفارش امام سجاد علیہ السلام نے کسے نال کلام نہیں فرمایا مسائب تو اتنے متحسر ہیں جیڑا ساری راہ کہنا اللہ بولیا دمشق دے بازارش کوئی اڑا خوفناک محولا جو باکر دبابا دے کاش من ماں نہ جایا ہو اتنے محبت نال جنہے لوگ رو پہو اس غم تو سوا کوئی غم نہ بیکھو زندان ہو ملے اے بزرگو جے دی چھت کائی دائی نہ قدی پڑھے اتنے دن تینا سال نہ مہینے چوتھے امام فرمائے اتنا عرصہ میری اپوپیاں قید رہیا جو میری اپوپیاں کے چہرے آدھے رنگ تبدیل ہوگا اس راہ تو قافلہ واپس آگیا جس راہ تو گیا ہا نہ کہہ روکے نہ محملہ تو لہائے جابر انساری غسل زیارت کر کے حسین دی کبرتے آ سلام کیتے تو نالک ڈکھا جہا لفظ آکھے سلام کیتے نا سلام کرے تو پھر سلام دا جواب لوگ دیں دیں نا پر زند زہرہ دی کبرتے جھانتے جہاں دے الحبیب لا یدیو حبیبہ قدیج بھی ہوئے سجن سجن دے جواب نہ دے بھی فرزند زہرہ غلام حاضرے میں سلام پہ پیش کر دا میں جواب دے حبیبی حسین کئی دفعہ امام حسین دنام چاہ کے رنے عجرکم اللہ دویں کافلے کٹھے کربلا میں کی میں پڑھ سکتا کتنا ماتم کتنا گریہ اندازہ اس بات تو اندے ترے دن بعد امام سجاد فرمائے امام تیاری کرو مدینہ وجنہ علماء تو پچھے وجہ کیا آئی ترے دن تو بعد کیوں ٹرپیاں زہرہ دیاں دھیاں انہاں فرمائے امام سجاد مخطرہ ہوگئے زیادہ دیر کربلا رہاں ممکن ہے کئی مستور مر ہو جنہاں سب تو آخر جنہی کربلا چھو مستور سوار ہوئیے نہ ہو اسغر دیمار اباباں پچھو بھلا کیوں وہ جائے آئی اپنے پتر دی کبر نحان اللہ کے بی بی وین کر گئے آدھی اسی نا اسغر مہتتن رج کے چایا بھی نہ ہاں آخر ماما دی محبت ہوں دی یہ نا آدھی تو ہفتی ناثر اللہ تا قرآن تا دے ماما دو سال دودھ پہ بامن میری اپنی کشمت تیرا کھیر ترے نو کے تیر نال چھوڑایا گئے امام سجاد جدہ فرمائے ناما مدینہ ونجنے میرا لال اگر اجازت دیں تو میں زندگی دے باقی دن اتھائی رو دیاں گزار چھوڑا میری جھولی تا خالی ہو گئی میرا آسر تا گھر بلا وست دے گھران چو آئے ہو وست دے گھران چو واپس بلویں سو اللہ تو اڈے بیڑے وست دے رکھے تو اڈے گھران تے رحمت فرمائے جدہ مسافر وطن دے نیڑے ونجن توں دے دل لستا خوشی آنی مگر اکی جائے مسافران جو میں جو میں مدینہ قریب ہوں دا ونجنے بطول دیاں 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 لہ دے ونجنے سامنے نانے دا شاہر نظر آئے میری سینوں میں کل سوم اگنوا پڑے مدینہ تا جد دنا اللہ تک بلینا میرا نانے دا مدینہ حسن قبول نہ کر ہر ازادار دے دل دے مرسیہ نقش ہونا چاہیے فَبِلَحَسَرَاتِ وَلْآَحَزَانِ جِنَا سَائِن جو جڑ کے آئی ہیں مدینہ جو وسن دے قابل نہیں مرحبا جدہ کافلہ مدینہ آئے سب تو پہلے زہر آ دیاں دیاں نانے دی کبرتے آئے ہیں بی بی آدی آئے سلام علیکہ یا جدہ او نانا مسافر دیدہ سلام انہی نائیتن علیکہ کاخل حسین نانا میں دست رہیاں میں حسین مرائی عجرکو ملاللہ یا جدہ او ایوننا مجروحتان نانا دھیاں اتنی ارمینی جو اکھی زخمی ہو گئی تو تمہیں کتنا رو سکتے ہیں مقلوبنا مقروحتان نانا دھیاں اتنا ماتم کی تئی جو سینے زخمی ہو گئے مر جالونا مقتولتان نانا ساڑے مرد مر گئے ماتفالونا مضبوحتان نانا ساڑے چھوٹے چھوٹے بال زبا ہو گئے استاد علماء و قبلہ فرمائی دیا نا کلمہ اور گیا دیا نانا توں پہ ہوئے میں دھیاں غیر محرم نہ ہوئے نا میں تینو کانٹ دے نشان ہوئے نانا میں نو اکبر دا کاتل تازیان مرد ریئے نانا میں نو غازی دا کاتل نیز مرد ریئے میں عادی رئیانہ مار میں محمد دھیاں حجروں کو ملالہ دنیا دے گھم مجھنر جی میں لکھ دفاع ہوں اچار وین علی دھی نانے دی کبرتے کھڑ کے گیتن جوانا اور روندی روندی نانے دی کبرتے جھڑ پہئے آدھی آئی نانا میں ہر دکھ بھولو ایسا نانا تیری دھینو دو ارمان نہ بھل سین پہلا ارمان نانا میرا حسین واند دریات ترسہ مری گی نانا دو جا دکھ جڑا تیری دھینو نہ بھل سین میں زینب نو یزید نال بولنا نانا شرابی دا دربارا ڈھول وقت دے بھائی مرحبا عجروں کو ملالہ مگئیے میری پڑھائی آخر لفظ دھیاں لے بیٹھے اور سارے دکھ دھیاں پیوانوں نہیں سنے دیاں کجے اے جے دو خوندین جڑے دھیاں صرف ماں وانو جسے دیاں دردمندو نانے نو ملن تو بعد ماں دی کبرتے آئی ہے کھڑ نہیں سکی ماں دی کبرتے جھن پئی ہے رو کے آ دی آئی اماں شام دی کے دن دھیدہ شلو آنکھیں داکھ سک دی آئی اماں تو بھی دربار گئی آئیں اماں میں بھی دربار گئیاں وڈا فرقا اماں تو صحابی دے دربار اچ گئی آئیں میں شرابی دے اماں تو گئیے صحابہ دہ مجمع جدہ میں گئیاں بدمہ شادی بھیڑ آئی اماں توں گئیے تیرے سر تے برکا ہاں میڈے سر تے چادر اماں توں گئیے فاصلہ کوئی نام ایک کربلا تو شام دا پندھ کر کے گئیاں سن لے سو جوانو آ دی آئی اماں تینو ہیک تازیہ نہ لگاں اماں توں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سک دیاں آ دی آئی آبے اکھ میں جی کانٹ زخمی ہے اماں میں شام دا ہی تازیہ نے جھلے دی گئیاں میں آ دی رہیاں ہیا گرہ میں زہرہ دی دیاں مک گئی میری پڑھائی آخری لفظ میرے گبلہ سعادت و دارینت لکھی آئے غریب دی دھی آپ نانے دی کبر تھے آئیے سلام تو بعد آ دی آئی نانا دھی شکایت کرانا ہی ائی نانا میں نو بابے تو بعد شرابی دے دربار اچھ لے گئین دربار دی حالتے آئی لئین تاختے بھے کے شراب بھیا پیندہ نانا تاختی تلوی پوڑی تے میرے بابے دہ سر رہا بچ دی اوئی شراب میرے بابے دے سر تے بے نانا میں نو منظر نہیں بھل داؤں دے ہاتھیں چھڑی آئی بار بار انہ لباتے مرے دا جڑے لب توں چمدائے نانا میں آ دی رہیاں نہ مار اے تا میرے نانے دے چمد دی جائے اوہ یاگر تھا تا میری مابو سے دین دی اللہ علانت اللہ علالقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلبین انقلبون اللہم صلح علا محمد امال محمد پروردگار حاضرین دی عبادت قبول فرما حاضرین ملتا میں سین دے حاجات شریعہ قبول فرما جامع علمیانوں دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما علماء اکرام طلبہ اعظام دے توفیقات خیرچ اضافہ فرما بیمار کربلا دست کا بھئی جعفر جناں بچے اندے متعلق دعا دیل تماش کر رہے ہیں پروردگار بیمار کربلا دست کا سیعت و سلامتی عطا فرما اور انہ بچے انہوں تول عمر نصیب فرما شفائی کاملہ عجلہ عنایت فرما پروردگار پریشان مومنین دیا پریشانی عدود فرما اہل ایمان دے مشکلات آسان فرما پروردگار مومنین دا ہر ہر قدم عبادت شمار فرما گناہ دی بخشش دے ذریعہ قرات فرما بے اولاد مومنین دیا جھولیاں آباد فرما اہل ایمان دے گھران جھ خیر و برکت عطا فرما جنا حضرات نے دام درہم سخن قدم مدرسہ دی معامنت فرما یہ رزق حلال جھ برکت عطا فرما اور رزق حلال وسی نصیب فرما پروردگار مرہومین دی مغفرت و بخشش فرما حاضرین دے مرہومین مرہومات دے درجات بلند فرما منازل آخرت آسان فرما پروردگار موت تو قبل توبتا نشوحتی توفیق عنایت فرما پروردگار ساڑے گناہ تو درگزر فرما ساڑے سیعات ماف فرما حسنات منشرف قبولیت عنایت فرما پروردگار فقہائے بزرگان دا سایا ملت دے سرانت مستدام فرما خصوصا فقی ہے اسمت احل بیت حضرت آیت اللہ الحاج الشیخ قبلہ محمد حسین نجفی صحب دا سایا ملت دے سرانت قائم و دائم فرما اور اُنا دے وجود مسعود نو تادیر زندہ فرما تادیر قائم و دائم فرما پروردگار بحق کے شہدائی کر بلا جتنے حد دعائیوں اشتے بلند ہو گئے میرا مالک تمام دیاں دعائی قبول فرما تمام دن ایک حاجات قبول فرما پروردگار دنیا بے گناہ خون نال بھر چکی ہے پروردگار شرکار امام الزمان علیہ السلام دے ظہوری تعجیل فرما سنسابن و آوان و انسار امام شمار فرما یوسف زہرادی چہر مبارک بزیارت و مشرف فرما ربنا تقبل مننا انکانت السمی العلیم برحمتکا یا رحم الراحمین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ المحصول